پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو بازو رکھ کے اٹھنے لگے بازو رکھ کے یوں اٹھنے لگے جیسے آج چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے جب چار چھے مہینک ہو جا تو وہ اٹھنے کوشی کرتا ہے حالکہ اٹھ بھی گیا تو کون سا چل پائے گا ٹانگوں میں تو جان نہیں ہے ٹانگیں تو اس کی لڑکھڑائیں گی گرے گا کھڑا بھی کرتے ہیں لیکن وہ کرتا یوں پیر مارتا ہے تو آدم علیہ السلام نے یہ اٹھنے کی کوشی کی توڑا اپنے آپ کو اٹھایا تو فرشتے بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے یار حجیب آدمی اب اس کی ٹانگوں میں تو جان آئی نہیں ٹانگیں تو بھی زندہ ہوئی نہیں اور کتنا جلدبازی ہے اس کو کہ بلکہ وہ کھڑا ہونے لگا تو فرشتے دیکھ کے ہنسنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ خلق الانسان من عجل کہ انسان بہت جلدباز ہے یہ دیکھو آدم کی جلدبازی کہ ابھی ٹانگوں میں جان آئی نہیں اتمن جنان سے پڑا رہے روجہ پورے پاؤں کے ناخن تک آ جائے گی اب جان پیدا ہوگی اب کھڑا ہو لیکن انسان اسی طریقے سے جلدبازی آج دنیا کے اندر بھی کرتا ہے کہ اس کی گھٹی کے اندر جلدبازی تو جوانی کے تھوڑے سے عرصے کے اندر وہ بچپن کی کمزوری بھول جاتا ہے اور وہ بڑھاپے کی کمزوری دیکھتا نہیں اپنے دادا کو اپنے نانا کو اپنے اببا کو کمزور دیکھ کر سبق نہیں لیتا کہ یار یہ میرا اببا بھی کبھی کڑیل جوان تھا آج دیکھو بستر پہ کھانس بھی نہیں سکتا آج ہاتھ نہیں لا سکتا آج کروٹ نہیں لے سکتا کروٹ دلانی پڑتی ہے تو وہ عبرت نہیں لیتا کہ اوہو مجھے اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرنا مجھے اللہ تبارک و تعالی سے آفیت مانگنی ہے کہ یار اللہ میں کسی کو موتاج نہ مروں تو دو کمزوریوں کے درمیان یہ انسان ان مراحل کو تائے کرتا ہواسے خمسہ زہرہ کو لے کر چلتا ہے اور ہواسے خمسہ زہرہ کے تحت جیسے میں نے بتایا کہ وہ زبان سے آن کان سے اسی ناک سے ہاتھ پیر کی جتنے بھی ہواسے خمسہ زہرہ کی قوت ہیں ان قوتوں کے ذریعے سے مختلف عامال کرتا نظر آتا ہے اب یہ قوت انسان کو کہاں سے ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا کلام نازل کر دیا اور اپنے کلام کی قوت دے دی اور یہ گوہ ہے کہ کہہ دیا کہ تیرا اول بھی کمزور تیرا آخر بھی کمزور درمیان میں یہ عارضی تھوڑا سا وقت جوانی کا قوت کا ہے لیکن ان کمزوریوں کا اگر تو طاقت میں بدلنے چاہتا ہے قوت میں بدلنا چاہتا ہے تو پھر اپنے اس مالک اور خالق کے ساتھ اپنا تعلق قوی کر لے اس کے کلام کے ساتھ اپنا دل ایسا لگا لے کیونکہ وہ مالک اور خالق بھی طاقتور ہے اور اس کا بھیجا ہوا کلام بھی طاقتور ہے اور طاقتور کے ساتھ تیرا عشتہ وابستہ ہو جائے گا تو تیرے اندر بھی طاقت آ جائے گی